نگھب راؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے اگر شانِ علوہیت کے قائل ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ نگھب راؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے نگھب راؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو دل میں اپنے ہستے ہیں یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو دل میں اپنے ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اور بارِ الٰہ نوحہ سناتا فرتا تا روزِ حشر عشق بہاتا فرتا امداد نکتِ گر کربلا میں حسین یہ اسلام تیرا ٹھوک رہتا فرتا عزیزانِ ملتِ اسلامی آج ہم اور آپ ذکرِ شہیدِ عاظم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے آئیے ہم سم مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت باعثِ تقلیقِ کائنات آقا کل میدانِ محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والی ذات آمنہ کے لال مدنی تاجدار شہنشاہِ زیوہ قار دونوں عالم کے مالک و مختار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پر منور متہر مزکہ مصفحہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درودِ پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ اگر اتنا مجمع تھوڑی سی آواز لگا کے درودِ پاک پڑھ دے وہ منظر کتنا حسی ہوگا درد طلب کے بولیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج یہ حسینیوں کا تھاٹھے مارتا ہوا مجمع یہ بحرِ بیکران کی طرح یہ ایک سیلاف کی طرح جو مجمع اقجا ہوا ہے یہ کسی دنیا دار کی محبت میں اگر آئے ہوں تو میں ان کی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی بات کرتا ہوں جو آقا حسین کی محبت میں آئے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ کتنے لوگ آقا حسین کی محبت میں آئے ہیں وہ طرح ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آج اگر اس دنیا کا جائزہ لیا جائے تو اس دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ملیں گے ہر قسم کے انسان آپ کو اس دنیا میں نظر آئیں گے اس دنیا میں اللہ تعالی نے بہت ساری اشیاء کی تخلیق فرمائی ہے اور ان تمام چیزوں میں سب سے اشرف جسے اللہ نے بنایا وہ انسان ہے سب سے حسین سب سے خوبصورت جسے رب نے بنایا وہ انسان اللہ خود فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا لیکن اے غیور مسلمانوں اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے مال دیا اولاد دیا دھن و دولت دیا آپ کو آپ کے بہترین جسم سے نوازہ ہے اگر اللہ تعالی نے ہمیں پیر چلنے کے لیے دیا ہے اللہ نے ہاتھ ہمیں پکڑنے کے لیے دیا اللہ نے مو ہمیں کھانے کے لیے دیا اللہ نے زبان ہمیں بولنے کے لیے دیا اللہ نے آنکھیں ہمیں دیکھنے کے لیے دیا اللہ نے کان ہمیں سننے کے لیے دیا لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ تعالی نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نواز آئے اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایک پیر نہیں ہے فقط ایک ہی پیر ہے ان کے دل کی بھی یہ عرض ہے اے کاش میرے دونوں پیر سلامت ہوتے تو میں ان پیروں سے چل کر کے آج ذکر حسین میں جاتا ہوں آج جن کے ہاتھ نہیں ہیں وہ اس غم میں مبتلا ہیں اے مولا اے کاش میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو ان ہاتھوں میں میں اور کچھ نہیں پکڑتا یا تو تیرا قرآن پکڑتا یا تو یہ ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اٹھتے جن کو اللہ تعالی نے آنکھیں نہیں دیا ہے وہ اس برورو کر کے راتوں میں اور اٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں مولا تو اگر میری بینائی کو واپس کر دے تو میں تیرے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ لوں گا اگر تو میری بینائی کو واپس عطا فرما دے ایک مرتبہ تو مجھے اپنے در پہ بلا کے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دے ہر جس کے یہاں آکھ نہیں ہے وہ اس غم میں مبتلا ہے جن کے پاس کان نہیں ہے سننے کی طاقت نہیں ہے وہ اس غم میں مبتلا ہے اے مولا اے کاش تو مجھے کان کی دولت سے سماعت کی دولت سے نوازہ ہوتا تو میں ان کانوں میں لیڈ اور ائر فون لگا کر کے میں گانے نہیں سنتا مگر بلکہ ان کانوں میں اگر میں لیڈ لگاتا بھی تو قرآن کی تلاوت سنا کرتا تیرے نبی کی ناتیں سنا کرتا اے غیور مسلمانوں اور اطراف سے آنے والے میرے ساتھیوں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں رب نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے رب نے تمہیں پیر بھی دیا ہے رب نے تمہیں ہاتھ بھی دیا ہے رب نے تمہیں زبان بھی دیا ہے رب نے تمہیں مو بھی دیا ہے رب نے تمہیں آکھ بھی دیا ہے رب نے تمہیں کان بھی دیا ہے رب نے تمہیں بولنے کی طاقت بھی دیا ہے لیکن آج انسان تو اتنا بے حص ہو گیا ہے رب نے تمہیں پیر دیا تھا کہ ان پیروں سے چل کر کے شراب خانے کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے رب نے تمہیں ہاتھ دیا تھا کہ ان ہاتھوں سے قرآن کو پکرنا ہے رب نے تمہیں آکھ دیا تھا کہ اس سے والدین کے چہرے کو دیکھنا ہے رب نے تمہیں کان دیا تھا کہ قرآن کی اعتلاوت کو سننا ہے نبی کی ناتیں سننا ہے لیکن آج تمہارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ان قدموں سے چل کر کے آج نوجوان شراب خانے کی طرف جاتا ہے ان ہاتھوں سے کسی کے ناجائز مال کو پر قوضہ کرتا ہے ان نظروں سے غیر کی بہن بیٹیوں کو ناجائز دیکھتا ہے ان کانوں سے جو ہے وہ ناجائز چیزوں کو سنتا ہے اے غیور مسلمانوں آج ذکر شہید آزم سے یہ پیغام لے کر کے جاؤں کہ یہ پیغام اگر اٹھیں گے تو رب کے گھر کی طرف چلیں گے اگر یہ ہاتھ سے پکڑا جائے گا تو رب کا قرآن پکڑا جائے گا ان آنکھوں سے دیکھا جائے گا تمہاب کے چہرے دیکھیں نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر امام حسین اہل بیت مصطفیٰ کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت اے لوگو آج ہم اور آپ ذکر شہید آزم میں شرک کر رہے ہیں وہ حسین وہ اہل بیت اطہار وہ اہل بیت اطہار جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِ فِيكُمْ کَمِثْلِ سَفِينَةِ نُوحِ مَنْ رَكِّبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَحَلَكْ میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے اہل بیت بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی لِقَمْ سَتُنْ اُطْفِ بِهَا هَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ الْمُصطفیٰ وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ یہ پانچ نفوس قدسیہ جہیں اہل بیت کہا جاتا ہے نبی نے فرمایا میری اہل بیت یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے اہل بیت میں میرے آقا حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور یہ تو اہل بیت کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لیکن صحابہ وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اَسَّحَابِكَ النَّجُومُ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ میرے یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں جس کی ابتدا کرو گے راہِ ہدایت پا جاؤ اے لوگو اہل بیت سے بھی محبت کرو صحابہ اکرام سے بھی محبت کرو وہ نبی کے صحابہ نبی کے کتنے عاشق تھے کہ اگر ایک اشارہ ہو جائے تو وہ صحابہ اکرام نبی کے اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تھی یار تھے وہ صحابہ کی وہ دونوں یار جنہیں یار آج بو بکر و عمر کہتے ہیں یہ تو نبی کے پہلو میں لیٹے ہیں بو بکر و عمر کی قسمت تو دیکھئے ہاں آج بھی مزار میں خیر الوسر برا کے ساتھ اللہ حبت کرو وہ صحابہ لیکن آج اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے صرف اہلِ بیتِ اطحار کو پکڑا صحابہ کو چھوڑ دیا کچھ لوگوں نے صرف صحابہ کو پکڑا اور اہلِ بیت کو چھوڑ دیا وہ حضرت علی کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں اہلِ بیتِ اطحار کی شان میں اور جنہوں نے اہلِ بیت کو پکڑا وہ صحابہ کو گالیہ دیتے ہیں لیکن اے سنیوں یہ ہمارا نصیب آئے یہ میری خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لٹو دونوں حدیثوں پہ عمل کسی اور فرقے کا نہیں ہے بلکہ فرقے اہلِ سنت مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے جنہیں سنی کہا جاتا ہے ان کا عمل دونوں حدیثوں پہ ہے الحمدللہ اہلِ بیتِ اطحار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہِ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں سرکار امامِ حسن کا جلسہ ہم مناتے ہیں امامِ حسین کا جلسہ ہم مناتے ہیں حضرتِ علی کا جشن ہم مناتے ہیں مصطفیٰ کے نام کا ملاد ہم مناتے ہیں حضرتِ فاطمہ کے ذکر کی محفلے ہم سجاتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے دیکھو اب صحابہ کی طرف آ جاؤ صدیقِ اکبر کو ہم مانتے ہیں عمرِ باروکِ آزم کو ہم مانتے ہیں عثمانِ غنی کو ہم مانتے ہیں حضرتِ علی کو ہم سب مانتے ہیں حضرتِ مولا علی کو ہم مانتے ہیں حضرتِ طلحہ کو ہم مانتے ہیں حضرتِ زبیر سے ہم محبت کرتے ہیں حضرتِ انس ابنِ عبالق سے ہم محبت کرتے ہیں حضرتِ جابر ابنِ عبداللہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں پتا کیا چلا کہ ادھر اہلِ بیت والے حدیث پہ بھی ہمارا عمل ہو رہا ہے اور صحابہ والی حدیث پہ جو ہے وہ ہم سب کا عمل ہو رہا ہے جب ان دونوں حدیثوں پہ میرے اچھے رضا پیارے رضا سونے رضا نرانے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کی دھرتی سے وہ امام پکار دیتا ہے یا رسول اللہ تب تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے اور اعلان فرماتے ہیں اہلِ سنت کا ہے میرا پارہ صحابہ حضور نجم ہے اور نعو ہے اترت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسنا دے رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت آرہی تک 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 تی تارین سالہ مشتقِ علی حضرت مشتقِ علی حضرت علماء علیہ السنجر محلی اللہ سنتین نام قبلہ لارے تکبیر لارے جسطانہ جگریہ استودہ کربلا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سے بہت خود ماشاء اللہ ماشاء اللہ درو دفاق پڑھیں بس میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے شبیر ورکاتی نظر آئے وہ نظر آئے کہ پھر میں بیٹھ جاؤں گا تب تک آپ مجھے درد سر کی طرح برداشت کریں اللہ قرآن میں فرماتا ہے انقریب ظلم کرنے والے کس کروٹ فلٹا کھائیں گے وہ خود جان لیں گے میدان کربلا میں میرے آقا امام حسین پہ ظالموں نے ظلم کیا اللہ حتیٰ وہ امام حسین کی آپ کی شہادت کے بعد اہلِ بیتِ اطحار مصطفیٰ کی گھر والے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں میدان کربلا میں پڑی تھی ابن سعد یہ گیرہ ہونی شب میں رکا گیرہ تاریخ جب آئی یہ اپنے لوگ جو یزیدی قتل ہوئے تھے ان کی لاش کو یکٹھا کیا اکجہ کرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑی انہیں دفن کیا لیکن اہلِ بیتِ اطحار مصطفیٰ کی گھر والے ان کو ایک گاؤں پڑتا تھا غالبا اس کا نام تھا غازریہ یا قبیلِ اسد یا سعد بیرہ اس قبیلے کے لوگوں نے آ کر کہ پھر اہلِ بیتِ اطحار مصطفیٰ کی گھر والے حضرت امام حسین کے ساتھی جو شہید ہوئے تھے ان کے جنازے کے نماز پڑی اور دفن کیا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کئی دن تک تو خون کی بارش ہوتی رہی بعض مورخین نے تو یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد میں سورج میں جو لالری ہوتی ہے یہ شہادت حسین سے قبل نہیں تھی بعد میں میرے آقا امام حسین کی جب شہادت ہوئی حضرت ام معبد وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بہن کی ایک بیٹی تھی اس کے گھر ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا انہوں نے پانی دے دیا مصطفیٰ جان رحمت نے کلی کیا اور ان کے گھر کے باہر ایک جھاڑی تھی اس میں کلی فرما دیا جب آپ کلی فرما دیتے ہیں حضرت ام معبد کی بہن کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ صبح جب ہم نین سے بیدار ہوئی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب درخت اگایا ہے درخت جم گیا ہے اور اس میں فل نکل آئے ہیں اللہ حفظ کچھ دنوں کے بعد میں ہم لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے بیمار کھالیتا تو شیفہ پا جاتا اگر بھوکا کھالیتا تو اس کا پیٹ بھا جاتا اگر کسی کو پیاس کی شدت ہوتی وہ اس کے پل کو کھالیتا تو اس کی پیاس کی شدت ختم ہو جاتی بکریاں اگر اس کے پتوں کو کھالیں اس کے پتوں کو کھالیتی تو ان کے دودھ میں اضافہ ہو جاتا تھا کچھ دنوں کے بعد میں اچانک ایسا ہوا کہ اس درخت کے سارے فل ختم ہو گئے اس درخت کے سائے پتے ختم ہو گئے حضرت ام معبد کی بہن کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ ختم ہوا درخت یعنی اس کے فل ختم ہو گئے اس کی پتیاں ختم ہو گئی تو ہم لوگ تاجم میں پڑ گئے بعد میں خبر ملی کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وصال ہو چکا اس وجہ سے وہ درخت فل دینا چھوڑ دیئے پھر سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اس درخت کے اندر فل آئے پتیاں بھی آئی لیکن پہلے سے کم کچھ دنوں کے بعد میں اچانک پھر اس کے فل اور پتیاں غائب ہو گئی حضرت ام معبد کی بہن کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ جب وہ پتیاں اور فل غائب ہوئی تو ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے پھر کہا پھر لگتا ہے کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا خبر ملی کہ حضرت علی کا وصال ہو چکا ہے خبر ملی کہ حضرت علی کا وصال ہو چکا اس کے بعد میں وہ درخت پھر ہرا ہوا پتیاں بھی آئیں لیکن تیسری مرتبہ فل نہیں آیا کافی دن تک ایسے وہ درخت تھا لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک وہ درخت سوکھا اور اس میں کانٹے نکل آئے خون نکلا تھا خون نکلا تھا حضرت ام معبد کی بہن کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ اس درخت سے جب خون نے پہلی مرتبہ سوکھا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے وصال کی خبر ملی جب دوسری مرتبہ سوکھا ہے تو حضرت علی کے وصال کی خبر ملی جب تیسری مرتبہ اس سے خون اور کانٹے نکلے پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ میدانِ کربلا میں مصطفیٰ کے نواسے حضرت علی کے شہزادے امامِ حسین شہید کرتی ہے یہ میرے آقا امامِ حسین علی جدیہ و علیہ السلام کے بعد یزید نے تیر سٹھ ہجری میں مدینہ المنورہ پہ وہ ظلم کیا اللہ وبرک کہ اس نے چڑھائی کیا مدینہ شریف میں تقریباً سات سو صحابہ اکرام کو ناہب قتل کروایا شہید کروایا تین دن تک مدینہ شریف کی پاک باز صحابیات کو اپنے ظالم و جابر لوگوں کے اوپر ماذا اللہ یوں کہہ لیا جائے کہ زناکاری کو اس نے حلال قرار دے ظالم یزید پھر اس کے بعد جس ممبرِ رسول پہ میرے آقا کھڑے ہو کر کی خطبہ دیا کرتے تھے اس ممبر شریف پہ اونٹوں کے کھوڑوں کے لید اور گوبر کروایا یزید نے مسجدِ نبوی شریف میں تین دن تک ازان اور نماز نہیں ہوئی اللہ وہ مسجدِ نبوی جسے مصطفی جانِ رحمت نے اپنے دستِ مبارک سے تعمیر کیا تھا جس کے پتھر کو مصطفی جانِ رحمت نے اٹھایا تھا آج جنہوں نے مسجدِ نبوی کو دیکھا ہے ذرا ان کے دل سے پوچھو جب وہ مسجدِ نبوی شریف میں قدم رکھتے ہیں قدم رکھنے کے بعد میں ایک طرف میرے آقا رکا روزے مبارکہ ہے ایک طرف مسجدِ نبوی شریف ہے بیچ میں جنت کی کیاری جسے جو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے وہ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ایک طرف ممبر کی ایک طرف ممبر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مصطفی کا جالیہ مصطفی کی جالیہ مبارک ہے اور بیچ میں جو ہے وہ جنت کی پیاری پیاری کیاری ہے وہ میرے مصطفی جانِ رحمت کی محجدِ نبوی شریف جسے مصطفی جانِ رحمت نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے تعمیر کیا تھا اس محجدِ نبوی شریف میں ظالم نے یہ کیا کہ گھوڑے بنوائے گئے ازانے روک دی گئی ہیں نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو مسجد نبوی شریف سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا ہے لیکن آج دیکھا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید کے ہوا کھا ہیں وہ یزید کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یار تمہارے دل کے اندر کیا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ہے جو یزید کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہو یزید وہ ہے جس نے مدینے میں مسجد نبوی پہ حملہ کیا ہے یزید وہ ہے جس کی وجہ سے تین دن تک مسجد نبوی شریف میں ازان اور نماز نہیں ہوئی جنگ حرہ کے موقع پہ سارے لوگوں کو مسجد نبوی شریف سے باہر نکال دیا گیا کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ایک صحابی ہے ایک صحابی جنہیں حضرت سعید ابن مسید کہا جاتا ہے حضرت سعید ابن مسید وہ کہتے ہیں کہ میں پاگل بن گیا اور پاگل بن کے میں مسجد نبوی شریف میں رہا ازان تو نہیں ہوتی تھی کوئی ظاہراً ازان نہیں دیتا تھا جب ازان کا ٹائم ہوتا کوئی ظاہری شکل و صورت میں تو ازان دینے والا نہیں تھا لیکن مصطفیٰ کے صحابی ہیں حضرت سعید ابن مسید ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ازان کا ٹائم ہوتا تھا تو کوئی ظاہراً جو ہے وہ ازان دینے والا نہیں تھا لیکن جب میں مصطفیٰ کے روزہ انور کے قریب ہوتا تو جب ازان کا ٹائم ہوتا تھا تو مصطفیٰ کے روزہ انور سے ازان کی آواز آیا کرتی تھی تب ہی تو آلہ حضرت نے کہا ہے تو سنتا ہے واللہ تو سنتا ہے واللہ میرے جشمِ عالم سے چھپ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ذکرِ شہدائِ کربلا عزمتِ امامِ حسین شانِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ نعرِ تکبیر نعرِ شانِ امامِ حسین یہ میرے آقا امامِ حسین کی دیوانوں میں کمیٹی کی حضرات سے گزارش کروں کہا کہ جنابِ شبیر برکاتی صاحب کو بڑی جلد لے کر کے آ جائیں ہمارے اوپر کچھ رحم کریں میرے آقا امامِ حسین علی جدہی و علیہ السلام کے شہادت کے بعد آپ کا سرِ مبارک خلی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس پہ چڑھایا گیا تھا لیکن میرے آقا امامِ حسین شہادت کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہے تھا بعض مورخین نے لکھا ہے جب کان لگا کے سنا گیا تو میرے آقا امامِ حسین اس آیتِ کریمہ کو پڑھ رہے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الزَّارِمُونَ میرے آقا امامِ حسین کا سرِ مبارک میدانِ کربلا سے ابنِ زیاد کے دربار میں کوفہ کے اندر پیش کیا گیا سرِ مبارک ایک تشت میں کر کے اور رکھا گیا یعبید اللہ ابنِ زیاد اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیا اور لینے کے بعد میرے آقا امامِ حسین کا سرِ مبارک رکھا تھا تشت میں یہ چھڑی لیتا ہے اور لینے کے بعد آقا حسین کے کبھی پیشانی پہ لگاتا ہے کبھی آپ کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے کبھی آپ کے کٹے ہوئے گلے پہ لگاتا ہے کبھی آپ کے رکسار پہ لگاتا ہے یعنی کبھی پیشانی پہ مارتا ہے کبھی آپ کے لبوں پہ مارتا ہے کبھی آپ کے رکسار پہ مارتا ہے میرے آقا کے ایک صحابی موجود تھے حضرت زید ابن عرقم ارشاد فرماتے او ظالم عبید اللہ ابن زیاد تو کتنا بڑا نمک حرام ہے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کے نمازے کو شہید کروایا ہے اور ان کی شہادت کے بعد میں جب ان کے سر مبارک کو تیری دربار میں پیش کیا گیا ہے تو اس سر مبارک کے تو بے حرمتی کر رہا ہے یاد رکھ جس گلے پہ تو اپنی چھڑی لگا رہا ہے جس لب پہ تو اپنی چھڑی کو لگا رہا ہے میں نے آوینہ کے لال کو چومتے دیکھا ہے میں نے مدینہ کے تاجدار کو چومتے دیکھا ہے انیس الغریبین آقا کو چومتے دیکھا ہے اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اگر تم بوڑے نہیں ہوتے تم نے تنا بھی شہید کروا دیتا اس کے بعد میرے آقا امام حسین کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آپ تشریف رکھیں بس آنے ہی والے جب عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ سارے لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں جب سارے لوگ مسجد میں حاضر ہوئے یہ عبید اللہ ابن زیاد ممبر پہ گیا اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ اے لوگو اللہ نے حق کو فتح دیا نہ حق کو اللہ نے برباد کیا تباہ کیا اسے اللہ نے تنزلی دکھایا ماذا اللہ لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا تھا آقا حضرت علی کی شان میں گستاخیہ کر رہا تھا آقا امام حسن کی شان میں گستاخیہ کر رہا تھا آقا امام حسین کی شان میں جو ہے وہ گستاخیہ کر رہا تھا تو میرے آقا کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عفیف عزدی جو تھے یہ کھڑے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا اے عبید اللہ ابن زیاد تو حضرت علی کی شان میں گستاخیہ کرتا ہے آقا امام حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے آقا امام حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تجھے نئی معلوم ہے اگر حسین کے نانا کو دیکھو تو وہ بھی لا جواب ہیں اگر ان کے باپ کو دیکھو تو یہ بھی لا جواب ہیں اگر ان کی ماں کو دیکھو تو وہ بھی لا جواب ہیں اگر امام حسین کو دیکھو تو وہ بھی لا جواب ہیں اگر امام حسین کو دیکھو تو وہ بھی لا جواب ہیں اور آگے بڑھ کر کے دیکھ اگر ان کے نانا کو دیکھے گا تو سید الاولیاء ہیں اگر ان کی ماں کو دیکھے گا تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں اگر ان کے بھائین ہیں اور ان کے بھائی کو دیکھ تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آگے بڑھ کر کے دیکھ ان کے نانا کو دیکھ تو نور ہیں ان کے باپ کو دیکھ تو نور ہیں ان کی ماں کو دیکھ تو نور ہیں ان دونوں بھائیوں کو دیکھ تو نور ہیں تب ہی تو امام اہل سنت نے کہا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تُم کو زنو رہیں جوڑا نعرِ تکبیل نعرِ رسالت کلامِ عالی حضرت سلامِ عالی حضرت تحریکِ عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت مجلسِ امامِ حسائد اللہ حبر میں کمیٹی کی حضرت سے پھر گزارش کرتا ہوں جناب وصیم صاحب حافظ وصیم اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ہم پہ اور مجمع پہ رحم کریں جناب شبیر برکاتی صاحب کو جلدی لیا ہے بڑی بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے دروش شریف پڑھیں صل اللہ علیہ نبی رمی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم موسیقą موسیقا 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 موسیقا